امران خان کا حکومت کو چند دنوں کا الٹی میٹم عام انتخابات کے لیے آخری محلت آزادی مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا کپتان نے بتا دیا کہا مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کون چاہتا ہے اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ مقابلے پر آؤں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی مفہمت کی پولیسی کو جاری رکھا تیاری مکمل ہے حکومت کے پاس بس چند دن ہے عوام سڑکوں پر آگئے تو کوئی زمانت نہیں کیا نتیجہ نکلے رانہ سنولہ کو کیا معلوم جمہوریت کیا ہوتی ہے اس نے تو قتل کر رکھے ہیں جو ہماری تیاری ہے یہ جو مرضی کر لیں فیل ہوں گے رانہ سنولہ کو پتا ہی نہیں کہ اسے موقع نہیں ملنا چاہتا ہوں نواشری واپس آئے اس سے مقابلہ کروں یہ الیکشن نہیں ریفرینڈم تھا کراچی میں پیپلز پارٹی نے دھانگ لیکی دوبارہ الیکشن کرائے جائیں عمران خان کا آزم سواتی پر تشدد کے خلاف سپریم کور جانے کا اعلان ہر عالمی فورم پر معاملہ اٹھایا جائے گا اسلامباد پر چڑھائی کا موت توڑ جواب ملے گا پوری طاقت سے ان لوگوں کا سامنا کیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے بھی خبردار کر دیا کہاں زمنی الیکشن جیت کر عمران خان کو غیر آئینی کام کا لائسنس نہیں مل گیا الیکشن چاہتے ہیں تو آئیں ٹیبل پر بیٹھیں بات کریں عمران خان ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر سکتے ہیں مہنگی بشری ہمارے شکست کی وجہ بنی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا زمنی الیکشن جیتنے کا مطلب یہ نہیں آپ اسلامباد پر چڑھ دوڑے ایسا نہیں ہو سکتا آپ الٹ جاری کر کے الیکشن کا مطالبہ کریں عمران نیازی کے کہنے پر افاج پاکستان کے خلاف مہم چلائی گئے شاک ہے تو ایک سو پہتر نمبر پورے کریں آئینی طریقے سے اپنی حکومت لائیں جیت کر آپ نے قومی سمبلی میں اپنی چھ سیچے کم کی زمنی الیکشن میں ہار نواز شریف شدید خفا بدترین شکست کی وجہات جاننے کے لیے ریپورٹ طلب فیکٹ فائنڈنگ کامیٹی قائم کر کے ریپورٹر سال کرنے کی ہدایت کر دی ذرائع کی مطابق نواز شریف پارٹی قیادت کی کارکردگی سے نالا ہو گئے پارٹی نے شکست کی اتدائی ریپورٹ بھی بھیجوا دی بتایا مہنگائی میں مسلسل اضافہ بجلی کے بھاری بھرکم بل مفہمانہ بیانیاں اور قیادت کی ادم دلچسپی ہار کی وجہ بنی فیکٹ فائنڈنگ کامیٹی دو دن میں شکست کی مکمل وجوہات بھی بتائے گی لانک مارچ کے خلاف پولیس اقنامات پر سامباد ہائی کوچ برہم وفاقی پولیس کی پیچھائی رہنماؤں سے متعلق بنائی فہرز پر سوال اٹھا دیے شہریوں کو غیر ضروری حراسہ کرنے سے روک دیا چیف جسٹس نے پولیس سے پوچھا یہ کیسی لسٹیں بنا رہے ہیں آپ سٹیٹ کانسل نے بتایا آئی جی نے لسٹیں بنوائیں ان افراد کو شورٹی بانڈز دینے کیلئے کہا چیف جسٹس کا اظہار برہمی کہا یہ حراسہ کرنا ہے آپ کیسے ان کو کال کر سکتے ہیں کس قانون کے تحت پولیس نے شورٹی بانڈز مانگے پولیس نے جو طریقہ کار اپنایا وہ قانونی طور پر درست نہیں سٹیٹ کانسل عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی سٹیٹ کانسل کو آئندہ سماد پر فہرز پر مطمئن کرنے کا حکم عدالت نے شہریوں کو آئندہ سماد تک حراسہ کرنے سے روک دیا عوام کے ٹیکسوں کا چونتیس کروڑ لگا پھر پچیس مئی کا لانگ مارچ رکا وزارت داخلہ نے تفصیلات قومی اسیملی میں پیش کر دی بتایا پی ٹی آئی کے پچیس مئی کے مارچ کو روکنے کے لیے تین تیس کروڑ ستر لاکھ خرچہ آئے کنٹینر والوں کو اکیس کروڑ دیئے تین کروڑ کے آنسو گیس کے شہل استعمال ہوئے سیکیورٹی ہلکاروں نے پونے پانچ کروڑ کا کھانا کھایا اس کے علاوہ چار کروڑ متفرق اخراجات پر خرچ ہوئے ملتان والوں نے سیاسی خانہ بدوش سے حساب برابر کر دیا آصف زرداری زمدی الیکشن میں پیپس پارٹی کی کار کردگی سے خوش کہا قومی سمبلی میں دو جیالوں کا اضافہ باعث ایف منان ہے جنوبی پنجاب صوبہ بن کر رہے گا ملتان میں ملیر میں جیئی جیالوں کے نام ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا یوسف عزا گلانی کو چالے فون علی موسیٰ گلانی کی جیت پر مبارک بات وزیراعظم پھر سلاب متاثرین کے درمیان شہباز شریف کا بلوچستان کا دورہ صحبت پر میں متاثرین سے ملاقات مسائل پوچھے سکول کا دورہ بھی کیا بچوں سے ملے چیف سیکرٹری کی وزیراعظم کو امدادی کاموں پر بریفنگ خوزدار اور صحبت پر کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ شہباز شریف کی وٹھ میں سردار اختر منگل سے ملاقات چچا کے انتقال پر تازیت کی اسحاق جار نے مفتا اسمائل کے فیستے درست قرار دے دیئے وزیراعظم کی پاکستانی نیاد امریکی آئیٹی اور چیک انٹرپنیورز کے ساتھ ملاقات کہا گزشتہ مہینوں میں سخت فیستے کیے گئے جو ملک معاشی بخالی کی رخ پر جالنے کے لیے ضروری تھے معاشی استحقام کا حصول حکومت کی اولین درجی ہے دباکن سلام نے مشکلات میں اضافہ کیا سابق وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے اپنی ہی حکومت کو نشانے پر لے لیا کہا پشلی بار اسحاق جار نے پیٹرل پر ٹیکس نہ بڑھا کر لا پرواہی کا مظاہرہ کیا یہ بھی کہا کہ ہم نے امپورٹس کھول دی مگر کوئی چیز نہ آنے دی ایک پیسے کا ایکسپورٹ نہیں کرتے ڈالر کیا چاند سے آئیں گے نوکری پیشاور افراد پر بہت زیادہ ٹیکسٹ لگایا ڈالر کی پھر مزاہمت انٹر بینک میں امریکی کرنسی چھالیس پیسے مہنگی دو سو اٹھارہ روپے نوازی پیسے پر بند ہوئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر تیس پیسے سستا دو سو پچیس روپے ستر پیسے کی ستا پر بند ہوا مہنگائی کی پچھ پر دودھ دہی کی جوڑی سپر ہٹ کراچی میں دودھ کی ڈبل اور دہی کی ٹرپل سینچری مکمل ایک لٹر دودھ دو سو روپے کا ہو گیا دہی کی قیمت بھی بیس روپے بڑھ گئی تین سو روپے کا بکنے لگا کمیشنر کراچی کی ریٹ لسٹ کو دکانداروں نے پھاڑ کر پھینک دیا سرکاری خاتوں میں دودھ کی قیمت آج بھی ایک سو بیس روپے ہی ہے کراچی میں 23 اکتوبر کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں فیصلہ کل چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس سندھ حکومت کے پھر الیکشن ملتوی کرنے کی استدھا بتایا پولیس اور سیکیورٹی دارے سیلاب میں مصروف ہیں سولہ ہزار پولیس اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے رانہ سناؤلہ کو بلا وجہ اشتہاری بنا دیا کیا لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ میک میں انٹی کرپشن کے افسران پر سخت برغم عدالت نے ریمارکس دیئے رانہ سناؤلہ کے خلاف کچھ نہیں کیوں نہ آپ کو جیل بھیجوا دیں بتایا جائے یہ کرپشن رشوت کیسے بن گئی بتائیں رانہ سناؤلہ نے کس کو رشوت دی جرم کیا بنتا ہے سیول جج نے بغیر ریکارڈ دیکھے غیر قانونی وارنڈ جاری کیے ٹھیک جواب نہ دیا تو دیریکٹر انٹی کرپشن کو جیل پھیج دیں گے یہ مزاق ہے اداروں کا جسے چاہا ملزم بنایا وارنڈ گرفتاری جاری کر دیئے عدالت کی تفتیشی ٹیم کو 28 اکتوبر تک کی محلت مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم ممنوعہ فرنڈنگ کیس میں عمران خان کی زمانت منظور ایف آئیے کو 31 اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا عمران خان سپیشل جج سینٹرل عدالت میں پیش جج راجہ آصف محمود نے ریمارکس دیئے کہ ایف آئی آر میں کچھ دفعات ہمارے دائرہ اختیار میں آتی ہیں کچھ دفعات ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتی فورن ایکشینج ایکٹ کی دفعات کا اختیار سیشن جج کا بنتا ہے سینٹر آزم سواتیہ جیالا جیل منتقل جسٹرک انڈ سیشن عدالت اس ناؤباد دی جوڈیشل ریمان پر جیل بیجوا دیا ایف آئی اے کی مزید تین روزہ جسمانی ریمان کی استدام اس طرق کپتان کی کیپٹن ایننگ ستیرہ جماعتی اتحاد کو کلین بول کر دیا مزیدیانہ پنجاب پرویز الہی تحریک انصاف کی جیت پر خوش مونس الہی بولے شیعبا شریف کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں پنجاب کے عوام کا حق دیں جیتے تو حق کی فتح ہارے تو دھاندھلی کا نعرہ واہ امران خان وزیر اطلاع شرجیل میمن کا رد عمر کہا امران خان کو ملیر میں دوبارہ الیکشن کا شوق ہے تو پورا کر لیں سعید غنی بولے تحریک انصاف اپنی جیتی ہوئی دو نشستوں سے ہار گئی حافظ نعیم میر کراچی کا خواب دیکھ رہے ہیں خواب دیکھنے پر پابندی رہی لال حویلی کوئی نائن زیرو نہیں شیخ رشید نے خالی کرانے کا حکم چیلنج کر دیا کہا لال حویلی ایک تاریخ ہے جیسے کوئی ختم نہیں کر سکتا نہ اہل حکمران اپنے لیے رسوائی اور ہمیں مزید پذیرائی دے رہے ہیں شیخ رشید کا عوامی انداز ناشتہ کرنے ڈھابے پر پہنچے بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں نئے نیپ قانون کے بعد تمام اپیلیں ناقابل سماعت ہو گئیں لاہور ہائی کوٹ ٹرول پنڈی بینچ نے نیپ سزاؤں کے خلاف تمام اپیلیں واپس نئے بدالت کو بھیجوا دیئیں کہا نئے نیپ قانون کے مطابق نئے بدالتیں ان کیسز کا دوبارہ جائزہ لیں آرمی چیر جنرل کمہ جاوید باجوا سے نورویہ کے سفیر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیار فریک این کا تمام شبوں میں دو طرفات علقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا عیادہ لاہور اور کراچی سانس لینے کے لیے انتہائی خطرناک آلودہ ترین شہروں کی عالمی رینکنگ میں پہلے اور دوسرے نمبر پر لاہور انتظامیہ کا 132 انڈسٹریل یونٹس کی چیکنگ کا فیصلہ شہر میں سانس کی بیماریاں اور آنکھوں میں جلن عام ہو گئے مچھروں کے سامنے تمام تدبیریں ناکام ڈینگی کے وار تیز سے تیز تر اسلام آباد میں مزید 90 مریض ریپورٹ راولپنڈی میں 57 چہری وبا میں مبتلا لاہور کے اسپطال بھی مریضوں سے بھر گئے کراچی کے حالات بھی بورے سپری مہم اور مچھروں کے خاتمے کے لیے خاطرخواہ انتظامات اب بھی شروع نہ ہوئے کراچی شدید گرمی کی لپیٹھویں شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری سے اوپر سمندری ہوائیں اگلے تین دن بند رہیں گی دن کے وقت گرم ریگستانی ہوائیں چلنے کی توقع موسیقی موسیقی